دوستو ہمارے دیش انڈیا نے 1947 میں آزاد ہو جانے کے بعد بھی کئی بار الگ الگ دیشوں سے جنگوں کا سامنا کیا ہے یہ جنگ کبھی پڑوسی دیش پاکستان سے تھی تو کبھی دوسرے سائیڈ میں بسنے والے چائنہ سے تھی فیلال دوستو جنگ جس سے بھی لڑی گئی ہو لیکن انڈین ہسٹری میں جب بھی جنگ یعنی وار کا ذکر کیا جاتا ہے تو ویر عبد الحمید کو ضروریات کیا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ویر عبد الحمید کا نام نہ آئے یہ تو بالکل نممکن سی بات ہے کیونکہ ویر عبد الحمید ہندوستان کا وہ جاباز اور بہادر سپاہی تھا کہ جس کی بہادری کے قصے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائے جاتے ہیں بلکہ آج بھی جب بھی کوئی جوان انڈین آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے دل میں بس ایک یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی ویر عبد الحمید کی طرح ہی بن کر دکھائے گا دوستو آخر کون تھا عبد الحمید اور عبد الحمید نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آج وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ہر انسان کے لیے وہ ایک ہیرو بھی ہیں تو دوستو عبد الحمید سے جڑی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں عبد الحمید انڈین آرمی کے ایک سپاہی تھے جو ایک جولائی 1933 کو غازی پور ڈسٹک میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد یعنی فادر کا نام محمد عثمان تھا جو پیشے سے ایک ٹیلر تھے یعنی کپڑے سلا کرتے تھے ان کے گھر پر ان کے چار اور بھائی اور دو بہنے بھی تھی بتایا جاتا ہے کہ جب عبد الحمید تھوڑے سے ہی سمجھدار ہو پائے تھے تب ہی سے ہی انہیں ان کے فادر یعنی محمد عثمان کی ٹیلری کی دکان پر ہی لگا دیا گیا تھا اور وہ اپنے والد کی کپڑے سلنے میں مدد کیا کرتے تھے لیکن پریشانی یہ تھی کہ عبد الحمید کا کپڑے سلنے والے کام میں ذرہ برابر بھی دل نہیں لگا کرتا تھا وہ بچپن سے ہی کشتی لاتھی اور گلیل چلانے جیسے کاموں کو بہت پسند کیا کرتے تھے ان کے گھر والوں نے 18-19 سال کی عمر میں ہی ان کی شادی کر دی تھی عبد الحمید کی عمر بڑھتے بڑھتے جب تک 21 سال ہوئی تب تک وہ انڈین آرمی میں بڑھتی ہو چکے تھے کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبد الحمید بہت بہادر اور ہوشیار اور دوسرے عام لوگوں سے الگ ہٹ کر سوچ رکھنے والے انسان تھے تو اسی لیے بہت جلد ہی انڈین آرمی میں بھی ان کی پوزیشن پڑتی چلی گئی 1962 میں انڈیا اور چائنہ کے بیچ ہونے والی جنگ عبد الحمید کی پہلی جنگ تھی اس جنگ میں عبد الحمید نے نہ صرف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے بلکہ بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ ثابت کیا کہ عبد الحمید کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسروں سے بہت الگ ہے آخر کار دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ چکا تھا کہ جو عبد الحمید کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا وہ حادثہ جس نے نہ صرف پورے ہندوستان میں عبد الحمید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا بلکہ ہر ایک ہندوستانی کی نظر میں ان کو ایک ہیرو بھی بنا دیا دوستو 1962 میں چائنہ سے جنگ کرنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی غریبی پورے ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لے چکی تھی ہمارا دیش اس مشکل وقت کو جھیل ہی رہا تھا کہ 1964 میں دیش کے پردان منتری یعنی جوال لال نہرو کی بھی موت ہو گئی جس کی وجہ سے اب دیش کی سیاسی یعنی پولٹیکل حالت بھی بیکار ہوتی چلی گئی ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے انڈیا مسیبتیں ہی جھیل رہا تھا پاکستان نے کشمیر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا جاتا ہے کہ جس وقت جنگ کا اعلان کیا گیا اس وقت بہت سارے فوجیوں کے ساتھ ساتھ عبد الحمید بھی اپنے گھر چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے عبد الحمید کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ بارڈر پر جنگ چھڑ چکی ہے اور سب ہی فوجیوں کو واپس آنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے تو انہوں نے فوراں واپس جانے کا فیصلہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب یہ واپس آنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی سائیکل کی چین ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد جب انہوں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی تھی اب ان کے گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سائیکل کی چین ٹوٹنا اور ٹرین چھوٹ جانا یہ سب اب شگن ہے ہو نہ ہو کچھ برا ہونے والا ہے لیکن عبد الحمید اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے آخر کار وہ کچھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے عبد الحمید کی ڈیوٹی پنجاب کے اس بارڈر پر لگائی گئی تھی کہ جو پاکستان دیش کے بارڈر سے ٹچ ہوتا ہے دوستو انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان نے سب سے پہلے جمہو کشمیر سے ہی گھسنے کی کوشش کی تھی لیکن کیونکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی پوری انڈین آرمی الٹ پر تھی اسی لیے وہ اس علاقے سے گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر پاکستان آرمی کی کچھ ٹکڑی نے پنجاب کے اس بارڈر سے گھسنے کا پلین بنایا کہ جس بارڈر پر عبد الحمید کی تیناتی تھی عبد الحمید کو جب کسی عام ناغرک کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ پاکستان کی ایک ٹکڑی اپنے بڑے بڑے ٹینک لے کر اسی راستے سے اندر گھسی چلی آ رہی ہے تو وہ فوراں ستر کھو گئے انہوں نے اپنے اندر میں رہنے والے سبی فوجیوں کو اکھٹا کیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا عبد الحمید اس وقت آر سی اے لام سے پکاری جانے والی ایک ایسی جیپ پر سوار تھے کہ جس جیپ کے آگے کی سائیڈ میں گولہ پھیکنے والی بندوق لگی ہوتی ہے ان کے برابر میں ہی ان کا ڈرائیور نصیر بیٹا ہوا تھا ان لوگوں نے اپنی جیپ کو کھیتوں میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر رکھا تھا کہ جو دور سے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی آخر کار بہت لمبے وقت تک انتظار کرنے کے بعد عبد الحمید کو ملی وہ خبر صحیح ثابت ہوئی اور عبد الحمید کو بہت دور سے ہی ایک ٹینک نظر آنے لگا عبد الحمید کو جیسے ہی ٹینک نظر آیا انہوں نے سبی سپائیوں کو یہ الٹ کر دیا کہ مجھے ایک پاکستانی ٹینک نظر آ چکا ہے کچھ دیر کے بعد ہی ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے ایک بہت سارے ٹینک نظر آنے لگے تھے عبد الحمید نے فوراں اپنی جیپ میں لگی بندوق سے نشانہ سادہ اور ان ٹینکوں پر اٹیک کیا عبد الحمید کا پہلا نشانہ سیدھا سب سے آگے چل رہے ٹینک پر جا کر لگا جس کی وجہ سے اس ٹینک کے چتڑے اڑ گئے پیچھے چل رہے دوسرے پاکستانی ٹینک کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی عبد الحمید نے اپنا دوسرا ٹینک بھی کر دیا تھا عبد الحمید کا یہ دوسرا نشانہ بھی سیدھا پاکستان آرمی کے دوسرے ٹینک پر جا کر لگا جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کا دوسرا ٹینک بھی تباہ ہو گیا تھا یہ تباہی دیکھ کر بچے ہوئے پیچھے کے ٹینک میں بیٹے ہوئے سبی فوجی اپنے اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے دوستو یہ کہانی تھی 8 ستمبر 1965 کی اس کے بعد باری آتی ہے اگلے دن یعنی 9 ستمبر کی 9 ستمبر کو پاکستان آرمی نے پوری تیاری کے ساتھ بڑا زبردست اٹیک کیا یہ اٹیک اتنا زبردست تھا کہ جس کی امید بھی نہیں کی گئی تھی اس اٹیک میں انڈین آرمی کو حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا